ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمی کے گرم دن میں ایک کھیت میں ایک چونٹی اور ایک ٹڈو رہتے تھے چونٹی محنتی اور محنتی تھی اس نے اپنے دن انتھک طریقے سے کھانے اناج اکٹھا کرنے اور آنے والے موسم سرما کے لیے اپنے انتھل میں محفوظ کرنے میں گزارے چونٹی مستقبل کی تیاری کی اہمیت کو سمجھتی تھی اور اس نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا دوسری طرف ٹڈو بے فکر تھی اور دن بھرگانا اور ناشنا پسند کرتی تھی یہ چونٹی کو کام کرتے دیکھتی اور ہنستی کہتی پیاری چونٹی تم اتنی محنت کیوں کرتی ہو آؤ میرے ساتھ دن کا مزا کرو آس پاس کھانی کی بہتات ہے اور سردیاں ابھی دور ہیں چونٹی جواب دے گی میں ابھی بہت محنت کر رہی ہوں تاکہ سردیوں کے آنے پر مجھے کافی کھانا ملے تم ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے ٹڈڈی لیکن ٹڈو چونٹی کے مشورے پر زیادہ توجہ نہ دیتے ہوئے صرف ہنستہ اور گانا اور ناشتہ رہتا جیسے جیسے دن گزرتے گئے گرمہ گرم موسم خضا میں بدل گیا پتے گرنے لگے اور گرمیوں میں ٹڈو کو جو کھانا ملتا تھا وہ نایاب ہو گیا ٹڈڈڈی کو جو اب بھوکا اور تھنڈا ہے اپنی غلطی کا احساس کر گیا موسم سرما کے لئے تیاری نہیں کی تھی اور جب موقع ملا تو اپنا وقت ضائع کر دیا تھا سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی ٹڈڈو نے خود کو خوراک اور گرمی تلاش کرنے کے لئے جدوجہد کرتے ہوئے پایا اسے چونٹی کے مشورے پر عمل نہ کرنے اور آنے والے مشکل وقت کے لئے تیاری نہ کرنے پر افسوس ہوا دری اصنا چونٹی اپنے انتھل میں گرم اور اچھی طرح سے کھلاتی رہی اس نے دانشمندی کے ساتھ موسم سرما کے دوران رہنے کے لئے کافی خوراک زخیرہ کر لی اس نے ٹڈو کی حالنظار کو ہمدردی کے ساتھ دیکھا بلکہ اس کی محنت اور دور اندیشی کی توصیق کے احساس کے ساتھ بھی کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ محنت تیاری اور ذمہ دارانہ منصوبہ بندی اہم خوبیاں ہیں کہانی مستقبل پر غور کیے بغیر صرف لمحہ موجود کے لئے تاخیر اور زندگی گزارنے کے نتائج کو بیان کرتی ہے یہ ذمہ داریوں کے ساتھ لطف اندوزی کو متوازن کرنے اور اپنے عمال کے نتائج کو ذہن میں رکھنے کی اہمیت کے بارے میں اکلا زوال سبق ہے